شہباز شریف کی گرفتاری لیگی کارکنان سڑکوں پر آگئے نیب آفیس کے باہر احتجاج شدید ناربازی بھاٹی چوک میں ٹائر جلا کر مظاہرہ شادرہ میں بھی کارکنوں کا احتجاج کرپشن فریق پاکستان کا عزم کیا ہوا ہے ہر لٹیرے کی باری آئے گی سب کو قانون کے سامنے جواب دے ہونا پڑے گا شور کرنے کا فائدہ نہیں ابھی تو صرف ایک کہانی سامنے آئی ہے ہر منصوبہ کرپشن میں ڈوبا ہوا ہے سینئر سبائی وزیر عبدالعلم خان کا شہباز شریف کی گرفتاری پر رد عمل نیب کے ساتھ گٹ جوڑ کر کے شوق پورا کر لیں دل میں چھپا بگز بے نقاب ہو رہا ہے لولی لنگڑی حکومت ہوا میں معلق ہے الیکشن سے خوف زدہ ہیں گرفتاریوں سے دھاندلی زدہ حکومت کو نہیں چھپایا جا سکتا باب راوان علیم خان زلفی بخاری کو کوئی نہیں پوچھتا یہ کھیل تماشا نہیں چلے گا پشاور میں میٹرو بسنا چلی شہر کھندر بن گیا نیب اس طرف بھی توجہ دے شہباز شریف کی گرفتاری حضم نہیں ہونے دیں گے حمزہ شہباز کی پریس کانفرنس آجیانہ ہاؤزنگ سکین برکی روڈ کرپشن سکینجل کاسا کمپنی کیسے بنی اور کیا قوانین کی خلاف ورزیاں کی گئیں لاہور نیوز مزید حقائق سامنے لے آیا بیڈ میں حصہ لینے والی کمپنی کو نکال کر چائنیز کمپنی کو شامل کر دیا گیا جوائنٹ وینچر کے طور پر تین کمپنیز پر مشتمل کاسا کمپنی کی بنیاد رکھی گئی شہباز شریف کو کل احتساب عدالت کے جج نجم الحسن کے روبرو پیش کیا جائے گا نیب پندرہ روزہ جسمان ریمان کی استعدا کرے گا نیب پروسیکیوٹر وارث جنجوہ اور حافظ اصد اللہ کے اس پر سمات کریں گے آشیانہ سکینجل میں اہاچیما فواد حسن فواد شاہد شفیق امتیاز اور بلال پہلے گرفتار ہیں اسرار سعید اور عارف بٹ زمانت پر رہا شہباز شریف کی گرفتاری سیاست کی تباہی اور ملک کے لیے بدتسمتی ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سب کو نظر آ جائے گا چور آزاد ہیں قوم کی خدمت کرنے والوں کو سزا دی جا رہی ہے سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کی انتخابی مہم کے دوران میڈیا سے گفتگی آشیانہ ہاؤزنگ سکین کے نام پر غریب لوگوں سے فراڈ کیا گیا شہباز شریف کی گرفتاری ثبوت ہے ملک میں قانون کا بول بالا ہے کرپشن کے خاتمے کے لیے ایسے اقدامات بہت ضروری ہیں وزیر سہد ڈاکٹر یاسمین راشت واسا میں بڑے پیمانے پر تقرر و تبادلے ایکسین اقبال ٹاؤن اسور علی کو ایکسین شالیمار ٹاؤن تائینات کر دیا گیا عبداللطیف کو اقبال ٹاؤن لگا دیا گیا انجنئر محمد بقار کو سینئر کنسٹرکشن انجنئر کا اضافی چارج دے دیا گیا ایم ڈی واسا سید زاہد عزیز کے حکمات پر نوٹفیکیشن جاری اور معروف بھارتی صحافی قلیپ نائر کی آخری رسومات باقیات دریہ راوی میں بہا دی گئیں قلیپ نائر کی پوتی مندرہ نائر اور ان کے شوہر اعتزاز ایسنس میت سیول سوسائیٹی کے نمائندگان کی شرکت موسیقی